ہاں پر اہم خبر آپ کو دیں اہم خبر سامنے جی آئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب اندیال کا بینچ ڈیل لسٹ کر دیا گیا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات ڈیل لسٹ ہونے کا نوٹفیکیشن جائی کر دیا بینچ نمبر دو کے مقدمات کی فیرست بھی منسوک کر دی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخل اور جسٹس اثر مین اللہ بھی شامل تھے تو آپ کو بتائیں کہ بینچ نمبر دو کے مقدمات ڈیل لسٹ کر دی گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال مندوخل جسٹس اثر مین اللہ بھی شامل تھے بینچ کے سامنے آج بارہ بجے مقدمات سمات کے لیے مقرر کیے گئے تھے مگر اب یہ بینچ ڈیل لسٹ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیال کا بینچ ڈیل لسٹ کر دیا گیا ہے بینچ نمبر دو کے مقدمات کی فیرس چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اتر من اللہ بھی شامل تھے آپ کو بتا رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ یہ بینچ اب ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اتر من اللہ بھی شامل تھے بارہ مقدمات سمات کے لیے مقرر کیا گئے تھے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا نمائندہ پین ناسیہ کوسنے آسیہ کیا وجہات سامنے آئی ہیں کیوں ڈی لسٹ کیا گیا ہے اس بینچ کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر ادہ بنڈیال کے جو بینچ سے وہ اچانک دی لسٹ کر دیا گئے ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف جسٹس عمر ادہ بنڈیال کا جو بینچ تھا اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اتر من اللہ بھی شامل تھے بینچ کے سامنے آج مقدمات جو ہیں وہ سمات کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور جسٹس سپریم کورٹ نے مقدمات ڈی لسٹ ہونے کا بقاعدہ تو پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر دو کے جو مقدمات کی فیرش تھی وہ بھی منصوب کر دی گئے جس میں جسٹس تارک مسود اور جسٹس شاہد وہید پر مجھ سے میری بینچ کی قاضلیت بھی منصوب کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ریجیسٹر آر آفیس نے نئے بینچز کی جو نوٹفیکیشن تھا وہ جاری کر دیا ہے اور بینچ نمبر دو کے مقدمات کی فیرش بھی جاری کر دی ہے سپریم کورٹ میں تین بینچز نے آج مقدمات کی سماعت جو ہے وہ کرنی تھی اور اب سپریم کورٹ میں تین بینچز تیسرا جو بینچ ہے وہ اپنے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے اور بینچ نمبر دو میں جسس اجازل احسن جسس امین امین الدین خان جو ہے وہ بینچ نمبر تین میں جسس منصور علی شاہ جسس آئی شاہ جسس عمر ادھا بندیال کا جو بینچ تھا اس میں جسس جمال خان مندخیل اور جسس آتین مرنیلا بھی شامل تھے بینچ کے سامنے آج مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور جسس سپریم کورٹ نے مقدمات دی لیسٹ ہونے کا بقاعدت اوپر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر دو کے جو مقدمات کی فیرش تھی وہ بھی منصور کر دی گئے جس میں جسس تارک مسود اور جسس شاہد وحید پر مجھ سے میری بینچ کی قاضلیت بھی منصور کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ریجیسٹر آر آفیس نے نئے بینچز کے جو نوٹفیکیشن تھا وہ جاری کر دیا ہے اور بینچ نمبر دو کے مقدمات کی فیرش بھی جاری کر دی ہے سپریم کورٹ میں تین بنچز نے آج مقدمات کی سماعت جو ہے وہ کرنی تھی اور اب سپریم کورٹ میں تین بنچز تیسرا جو بنچ ہے وہ اپنے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے اور بنچ نمبر دو میں جسٹس ایجازل احسن جسٹس امین امین الدین خان جو ہے وہ بنچ نمبر تین میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آئی شاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا